نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شام چلے گئے اور وہیں بس گئے ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا آنکھ کھلتی ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے مسجد میں حاضری دی اور روزہ رسول پر پہنچے پہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی آزان سنا دے سرکار کے زمانے والی معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا اب انکار ناممکن تھا آزان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے دل قابو میں نہ رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا عورتیں بچے سب نکل آئے غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بند گئیں جب کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ممبر رسول پر پڑی ممبر خالی تھا سرکار نہیں تھے خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے بے ہوش ہو گئے آزان مکمل نہ کر سکے ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے یا اللہ ان جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھار دے ہمارے دلوں میں بھار 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 دلوں میں بھار